بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت یمی اور مزیدار سا ڈیزرٹ جو کہ آپ نے بلکل بھی بیکننگ کرنا ہے اور نہ ہی اتنی زیادہ آپ لوگ کی محنت لگے گی اور جھٹ پٹ آپ لوگ مزیدار سا یمی سا ڈیزرٹ گھر میں ریڈی کر لیں گے تو چلے آئیے پھر شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنا امدہ اور بہتری مزیدار سا ڈیزرٹ ہے لگ رہا ہے نا مزیدار تو پھر شروع کرتے ہیں تو ہم نے لی ہے چاکلیٹ چاکلیٹ کو جو ہے ہم ملٹ کر لیں گے تو آپ میں جو بھی چاکلیٹ آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ لوگوں نے لینی ہے میں نے ڈارک چاکلیٹ لی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک پیکٹ کی ہاف جو چاکلیٹ ہے وہ لینے اور اس کو مائکرووائف کروں گے اور مائکرووائف کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر لوں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے میکس کر لی ہے اور یہاں پر ہم نے کپکک لی ہے اور یہاں پر بھی ہم نے کپکک کے آئی ہے ہم نے چھے کپکک لیا ہے اور جیلیرج ہیں تاکہ یہ ریسپی ہے اس کو اور اچھے طریقے سے انہینس کر دیں تو یہ دیکھئے ہیں میں نے چھے کپکک لیا ہے اس میں چھے کپکک لیا ہے جونسی بھی میرے لیں اس میں آپ لوگ سانی سے آپ لوگ ھمیرائیں تو شئ guer بھی کپککک لگو لائیں اس میں آپ لوگوں سےравляنا چھے کپکک اکسترو کھرے مویے خرم کر دیا ہے جہاں میرے اوپن کرک بھیج کرنے کے بعد اپنی imminent باول وہاں اکرے کے اندر کو ایک لیکن کریں نے کھرے مل ost کروں گا اور آپ نے دیا جانا ہے اور آج آج بڑے کرنا ہے کریم کو اچھی اس کی اپلائی کردینا ہے کیک کے اوپر اکر ملتا ہے چقیئے بہت اچھے طریقے سے بڑے گئے اور ہم اس کو اس پر اپلائی کر رہے ہیں کریم کو جو ہم نے کیک لیا ہے سی چھوچے اس پر اٹھ کر دیں گے پوری اچھی طریقے سے اس کو فل کر دیا ہے ہم نے اور اب بھی ہم یہ کریں گے کہ ہم نے جو چوکلیٹ مینٹ کی تھی وہ ایٹ کریں گے اس کے اندر اور اسی کے اوپر ایک اور لیئر آ جائے گی کریم کے اوپر جب چوکلیٹ کی لیئر آئے گی تو بہت یمی اور مزیدار سا ڈیزرٹ بنے گا آپ لوگوں نے ایک دفعہ یہ ڈیزرٹ ضرور ٹرائی کرنا ہے جس میں آپ نے کوئی بیکنگ نہیں کرنا ہے آپ نے کوئی اس کو کوک نہیں کرنا ہے اور یہ دیکھئے اب میں نے اس کے اوپر کریم ان کے بعد چوکلیٹ بھی ایٹ کر دی ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار سا چوکلیٹ کی لیئر بن گئی ہے اور اس کے اوپر میں سپرنکل کر رہی ہوں جو کہ میرے پاس آلمنٹ پیسے میں رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے اس کے اوپر سپرنکل کی ہے بہت یمی اور مزیدار سا اس کی جو ہے شکل بھی آ گئی ہے اور ٹیکسچر بھی آ گیا ہے اب آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ اس کو دو گھنٹے کے لیے فرچ میں رکھ دینا ہے اور دو گھنٹے کے بعد یہ بلکل چل اور مزیدار سا بن جائے گا اور پھر آپ نے اس کو نکال کے سرف کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایک کیک جو ہے نا اٹھانا ہے اور ایک پلیٹ میں ایک پرسن کے لیے کافی ہوگا اور ب آپ لوگوں نے بنانے لائے ریسپی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے کہ چینل پر نیو ہے تو چینل کو جوائن بھی ضرور کیجئے گا اللہ حمدہ والا کا شکر ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے ریسپی لائی ہوں اللہ حافظ